دوستو سابدھان رہے شادی شدہ مہلائیں اس دن بھول کر بھی اپنے بال کبھی نہ دھویں خاص طور سے سوہاگن مہلائیں ہو جائیے سابدھان اس دن بال دھونے سے پریوار پر سنکٹ آتا ہے اور آپ کی سنتان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کے پتی کی جان سنکٹ میں پر سکتی ہے دوستو دھرم شاستر میں انیکوں پرمپرائیں آج بھی وشیش مہتب ان کو دیا جاتا ہے شادی بیوہ اور انتیم سنسکاروں کے علاوہ کئی ایسی پرمپرائیں آج بھی مانی جاتی ہے جن کا اروسرن ہر بھارتی پورش تکہ مہلا کرتی ہے اسی کرم میں ہر سوہاگن مہلاوں کو کچھ کام کرنے سے پہلے شب اشب کا وشیش یعن رکھنا چاہیے آپ کو بتا دے ادھارن کے طور پر سکتا کہ کچھ وشیش دن یدی سوہاگن مہلائیں اپنے بال دھوئے تو ان کے پتی پر باندھا آ سکتی ہیں یہاں تک کی آپ کی سنتان تتھا پریوار کو بھی کسٹ ہو سکتا ہے تو دیر کس بات کی چلی چانتے ہیں کہ کس دن سوہاگن مہلا کو بال نہیں دھونے چاہیے دوستو بدوار کا دن دشیش کر کماری لڑکیوں کو بال نہیں دھونے چاہیے یدی کوئی کماری لڑکی بدوار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو ان کے بھائی پر بڑی آفت آ سکتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لیے جتنا سمبب ہو سکے بدوار کے دن بال دھونے سے پرہیج کریں دوستو ویروار کا دن یدی کوئی مہلا سوہاگن مہلا اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے پتی کی ایو گھٹی چلی جاتی ہے سوہاگن مہلاوں کو بھول کر بھی ویروار کے دن بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی اس دن ناکن کٹنے چاہیے ایسے میں آپ کو ویروار کے دن گھر میں پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی ویروار کے دن کپڑے دھونے چاہیے اگر آپ پیسہ کرتے ہیں تو آپ کے پریوار پر بہت بڑا سنکٹ آ سکتا ہے دوستو سوہاگن کے دن یدی کوئی شادی شدہ مہلا سوہاگن کے دن بال دھوتی ہے تو اس کی بیٹیوں پر یا بیٹوں پر بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے پریوار کو ادھک سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں سوہاگن کے دن بال دھونے سے بچے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی اگر جانکاری اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں دنے بات دنے بات